السلام علیکم جی بھائی کہاں ہیں آپ اتنے دنوں سے بلوگ نہیں کیا آپ نے نہیں بھائی بس ابھی بلوگ سٹارٹی کر رہا ہوں جی جی بس ابھی سامنے کیمرہ پڑھا ہے اب بلوگ کرنے سٹارٹ کریں ٹھیک ہے بھائی اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال جالے آپ سب کے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میرا توتہ وہ نیچے تھے ٹین ٹین کر رہا ہے کیونکہ اس کو باہر سے آئے گی وہ چلانے سٹارٹ کریں ابھی فیلحال میں بالکنی میں سے شوٹ کروں کیونکہ باہر جگر زیادہ نوائز آ رہی ہے تو اس کے لئے ایم سو 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 ساری دیکھا چلائیں تو آج کی اٹنری یہ ہے کہ مجھے تین کام کرنا ہے نمبر ایک مجھے بالکٹوانے جانا ہے میرے دوست نے نکاشنے اس کو آپ نے پہلے ولوگ میں دیکھا ہوگا پچھلے ولوگ میں اس نے اپنی دوگان دھو لیا ہے سالون کھلا ہے تو اس کو میں فون کروں گا اور پوچھوں گا اگر وہ فری ہے تو میں اس کے بعد بالکروا نہیں ہوں گا اس کے بعد جانا ہے مجھے ڈینٹس کے پاس کیونکہ آج اپوائنمنٹ ہے اور نہ بھی ہے مطلب کہ ایسا ہے کہ اگر میں پہنچ گیا تو اپوائنمنٹ ہو جائے گا اگر میں نہیں گیا آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے نہیں دیکھے بتاتا ہوں میں یہ جو ہے یہ میرے پرانے والے گلاسز ہیں جو آ رہے ہیں یہ جو ہے وہ پرانے والے گلاسز ہیں اور اب نئے والے گلاسز کے لئے مجھے جانا ہے گلشن کیونکہ میری آنکھوں کا ٹیسٹ رہے گا اور اس میں میں پاس ہوتا ہوں یہ فیل یہ میں آپ کو بعد نہیں بتاؤں گا تو پہلے جاتا ہوں بالکٹوانے اس کے بعد جو ہے وہ آپ سے ہم جو ہے وہ کیا بولتے ہیں گفتگو فرمائیں گے تو ایک کام جو ہے وہ ہو گیا بال بغیرہ جو ہے وہ تو کٹ گئے لیکن ابھی جانا ہے مجھے آئی سٹریس کروانے اور جانائے گا گلشن تو گلشن جانے میں ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ جو بیچ سے جو آپ پل کے نیچے تو شان آسپریل کے نیچے سے جو آپ موڑتا ہیں اور اس کے بعد جو راؤں گے جاتے ہیں وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں کہ پلیس والے اور اگر میں جاؤں گا پورا یونیویسٹی روڈ گھوم گے تو لگے گا بہت ٹائم تو میں جہاں کوئی شارٹ گرٹ ڈھونتا ہوں یا پھر اپنے جس کی دوگان پر جا رہا ہوں میں چاچا کی دوگان پر اس کو فون کرتا ہوں کہ مجھے کوئی شارٹ کر بتائیں کیونکہ کافی ٹائم جہاں کنزیوم ہوگا ابھی جہاں بلکل پیک ٹاور ہے اور پیک ٹاور کے اندر جہاں بلکل پیک پہ ہوگی تو میں جب پہلے جاتا ہوں چاچا کی دوگان پر کیونکہ آئے سٹریس کروانا بہت لازمی ہے بہت کم نظر آنے لگا ہے آئیے بہت سوش بہت سوش موسیقی نقل میرے بائی تو آپ کو یہ بھی ٹیس منٹ ہا کر پانی ہیں اور نمبر جہا ہے وہ کافی بڑھ گیا ہے مدلب کہ 1.2 ہو گیا ای اگھیں نمبر جہا ہے 1.50 ہو گیا تو چاچا نے بولا کہ آپ چشمے بنوالے تو آپ کی بڑی مہربانی ہے کیونکہ میرے ساتھے تو کام جو ہے وہ لیپ ٹاپ کے ہوتا ہے اور اس لیہا سے جو ہے وہ میں گلاسز جو ہے وہ پیچتا نہیں تھا تو ابھی جو ہے وہ میں نمبر پر کے لئے لکھوالی ہیں اور چشمے بتاتا ہوں کون سے میں نے سلیکٹ کیا ہے جو آپ کے بھائی پر بلکل ہیرو کی طرح سوٹ کریں گے بتاتا ہوں یہ والے جو گلاسز ہیں یہ سلیکٹ کیا ہے جو گلشن سے گھر آیا اور گھر آنے کے بعد جو ہے وہ میں نایا فریش ہوا کیونکہ جس کپڑوں میں میں بال گھڑوا نہیں گیا تھا وہ ہی کپڑے جو ہے وہ پہن کے میں گلشن چلا گیا تھا کیونکہ میرے پاس بلکل ٹائم نہیں تھا کہ میں گھر آیا اور کچھ سامان بگ رہا تھا میری جو پرانے نمبر تھے وہ تھے تقریباً 0.50 یا 1 ایک نمبر تھا لیکن ابھی جو ہے وہ میرے پر نمبر بہت زیادہ ہوئے مطلب کہ 1.50 ہو گئے اور کیونکہ میں گلاسز بنے ہوئے تھے میرے لیکن میں گلاسز پہنتا ہی نہیں تھا تو اس ویہا سے جو ہے وہ نمبر جو ہے وہ میرے بڑھتے گئے تو اب آپ کا وحائی آپ کا آپ کا ولوگر یہ کوشش کرے گا کہ گلاسز جو ہے وہ پہنت کے رکھیں پورا ٹائم اور کچھ باتیں تھی جو کرنی تھی اور ان میں سے یہ بھی تھا کہ میں جو ہوں وہ بہت فریقوینٹ نہیں ہوں اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے لئے تو اس کے لئے میں بہت تہید دل سے معذرت کھاؤں میں ایک ایسے فیز میں چلتا تھا جہاں پہ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈپریشن ہوتا تھا میں بہت سوچتا تھا کہ یہ لوگ ویڈیوز بناتے ہیں ڈپریشن کی تو کیا یہ ہوتا ہوا یا پھر ایسے ہی ویڈیوز ہیں تو پھر جو ہے وہ مجھے جب میرے ساتھ جب ہوا وہ چیز وہ فیز جب میں اپنے اوپر جو ہے وہ فیل کرتا تھا ڈپریشن کسی چیز کرنے کا کام نہیں تھا کہ میں ویڈیوز بناوں ایڈیڈنگ کروں میں نے بہت ساری چیزیں سیکھیں آن لائن دیکھتا تھا دیکھتا تھا لیکن وہ کرنے کا جو ہے وہ ایسا دل ہی نہیں ہوتا تھا اور ایسا کوئی کام کرنے کا دل ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں جہاں وہ کوئی ویڈیوز بناوں تو الحمدللہ اب میں اس فیز سے باہر آگیا ہوں اور آنے والے دنوں میں آپ کو کچھ اچھے بلوگز دیکھیں گے انشاءاللہ کچھ پلانز ہیں اور وہ ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا بیٹ کرنا پڑے گا تو انشاءاللہ رظیم آنے والے وقتوں میں آپ کو کچھ چیزیں سرپرائز ہیں وہ میں آپ کو آنے والے وقتوں میں بتاؤں گا ایک ساتھ ساری چیزیں نہیں بنانے کیونکہ کانٹینٹ کریٹر کام ہی ہوتا ہے کانٹینٹ کو سسپنس رکھنا ہے تو ایک ایک کر کے ساری پتیں ہم یوں پھیکیں گے تو ابھی ایک پتہ چلیں پھیک دیتا ہوں کہ میں ٹرائیول کرنے والا ہوں کسی کانٹری میں اور انشاءاللہ الرظیم یہ ویڈیو آنے کے بعد یا پھر میں ٹرائیول کر چکا ہوں گا یا پھر کچھ دن رہ جائیں گے تو انشاءاللہ الرظیم یہ ساری پلانز چل رہے ہیں اور اب میں اس فیس سے نکل گیا ہوں تو الحمدللہ الحمدللہ تو آج کے لئے بس اتنا ہی اپنا خیال رکھئے گا اور دعا میں دکھئے گا پھر ملتے ہیں انشاءاللہ الرظیم آپ سے کچھ دروں بعد ایک اچھے کانٹینٹس ہے اور رہی بات میری شورٹ فلم کی تو میں جو بہت بہت زیادہ گنفیوز ہوں کہ مجھے جو ہے وہ کیا کرنا ہے تو پھر اگر آپ کے بعد کوئی سجیشنز ہو یا پھر آپ کے بعد کچھ ٹوپکس ہو تو مجھے جو ہے وہ ڈی ایم کر دیں میں اسٹرگرام پہ یا پھر مجھے جو ہے ای میل کر دیں سب جو ہے وہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہیں یا پھر آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں بتا دیں جیسے آپ لوگوں کی مرضی تو اپنا خیال رکھئے گا پھر ملتے ہیں انشاءاللہ عظیم ایک اچھے سی ویڈیو میں پید اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی